موسیقی اسلام علیکم پانچ دسمبر کے بلدیاتی انتخابات کراچی اور تیسرا فیز ملک کے باقی دیگر حصوں میں پنجاب اور سندھ کے اندر بھی اس کے علاوہ ایک اور اہم ایشو کراچی میں امن و امان جس کے حوالے سے آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی تھا جس میں پلیس فورس میں نئی بھرتیوں اور اس کے علاوہ بارڈر کو سیل کرنے اور لاو انفورسمنٹ کے حوالے سے نئے پروسیکیوٹر بھرتی کرنے انٹی ٹیوریزم کوٹس بدانے اور اس طرح کے بہت سے اہم فیصلے ہوئے لیکن بلدیاتی انتخابات سب سے اہم اور میرے خیال میں ہمارے جو ڈموکریٹک پروسیس ہے اس حوالے سے ایک بڑا اہم قدم ہے اگر یہ پور امن طریقے سے پاکستان تیہ کر کے آگے بڑھتا ہے تو اس کی ایک اپنی افادیت ہوگی لیکن مختلف جماعتیں اپنا اپنا اس حوالے سے تحفظات کا بھی اظہار کر رہی ہیں اے پی سی ایک ماہ ہوئی جس میں ڈاکٹر زلفکار مرزا صاحب اور باپ صاحب اور بہت سے دیگر جو سندھ کے لیڈران ہیں انہوں نے یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات سیرے سے ٹھیک نہیں ہوئے دوبارہ کروانے چاہیے تو آج کے پروگرام میں ہم دونوں ایشیوز کو ڈسکس کریں گے لوکل گورنمنٹ الیکشن کو بھی اور صوبے کے اندر خاص طور پر کراچی کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال کو بھی ہے پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر زلفکار مرزا صاحب مرزا صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج آپ نے جو اے پی سی کی اس میں آپ نے الیکشن کو ہی دوبارہ کروانے کا مطالبہ کر دیا بلدیاتی الیکشن کو یہ مطالبہ کیوں کیا آپ نے جی میں نے یہ مطالبہ اس لئے کیا کہ جہاں رینجرز بھیجی گئی جہاں فوج بھیجی گئی وہاں ایک ٹرانسپیرنٹ آنسٹ الیکشن ہوئے اور میں گورنمنٹ سے جیت گیا سندھ گورنمنٹ سے سندھ گورنمنٹ پوری ایک سائٹ پہ تھی اور میں ایک سائٹ پہ تھا میں جیت گیا اور جگہوں پہ سندھ گورنمنٹ نے شویپ کیا ہے تو یہ اتنا واضح ڈیفرنس جو ہے وہ صرف اس وجہ سے نظر آیا کہ یہاں پہ رینجرز تھی یہاں ریگنگ نہیں ہوئی تو جہاں ریگنگ ہوئی وہاں سندھ گورنمنٹ نے یا پیپلز پارٹی نے جیت لیا تو اس لئے میں نے اپنے اور ساتھیوں کے ساتھ مل کے میں یہ قربانی دیکھے اور میں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہر جگہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے اور انڈر آرمی اینڈ رینجرز سپرویجن ہونا چاہیے ظلفکار مرزل صاحب کراچی کے اندر بھی انتخاب ہونے جا رہے ہیں کیا تیسرے مرحلے کے اندر آپ اور جس طرح سے پہلے فنکسنل لیگ نے حصہ بدین میں کٹھے ہو کر لیا تھا آپ بھی حصہ لینے جا رہے ہیں نہیں میرا اتنا ایکٹیف پارٹی سپیشن نہیں ہے لیکن میری سیمپیٹیز انٹی گورنمنٹ جو لوگ لڑ رہے ہیں الیکشن ان کے ساتھ ہیں کراچی میں کس کا ساتھ دیں گے کراچی میں کافی ہیں جو ایک راجونی اتحاد بنا ہے ملی ڈسٹک کے حد تک میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں اور لیاری میں بھی آزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کینڈیٹس کے خلاف ہیں میں ان کا ساتھ دے رہا ہوں اسی طرح اور مختلف پاکٹس ہیں جہاں جو بھی انٹی گورنمنٹ کینڈیٹس ہیں ان کے ساتھ میری سیمپیٹیز ہیں دیکھیں کراچی کے اندر دو بڑے جو اس وقت کمپیٹیشن جن میں نظر آ رہا ہے ایک طرف ایم کیم ہوگی اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا مقابلہ ہوگا بڑا مقابلہ تو یہی لگتا ہوگا پھر تیسے نبر پر آزاد آئیں گے اگر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی جہاں جہاں کھڑی ہے وہاں آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہیں گے جی میں نے کہا جس طرح لیاری میں لیاری میں تحریک انصاف کے ہی کینڈیٹس زیادہ تر کھڑے ہیں جو گورنمنٹ کے کینڈیٹس کے خلاف ہیں میں ان کے ساتھ ہوں ان کا میں ساتھ دے رہا ہوں اور جماعت اسلامی بھی ان کے ساتھ ہے براہ راست ہو گیا نا جی پھر آپ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کراچی کے انتخابات میں کیا انشانات دیکھتے ہیں جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کلوز ہوگی ہے اور لیکن میری گٹ فیلنگ یہ ہے کہ ایمکی ایم کو ایج ہوگی کیونکہ اتنا جلدی لوگوں کے مائنڈز چینج کرنا بڑا مشکل ہے لوگ جو ہیں وہ انڈر تھریٹ ہیں ابھی بھی وہ ڈرتے ہیں کہ کل کو ایمکی ایم پھر دوبارہ پاور میں آکے بیٹھ گئی تو یہ بڑا برا ہوگا لوگوں کے ساتھ اس لئے لوگ ڈرے ہوئے ہیں تو شاید اس طرح فری ویل سے وہ نکل نہ پائیں باہر بڑے عرصے سے سنتے ہیں کراچی سے خوف توڑنا ہے وہ دو ڈھائی سال سے تو آپ آپ اپریشن بھی تگڑا کافی کیا آپ نے کراچی کے اندر اور کیا چیز چاہیے کہ کراچی میں لوگ فریلی اپنی ویل کا اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں دیکھیں ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ الیکشن میں ایمکی ایم کا مقابلہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ کراچی میں ہوتا ہے اور جب وہ پارٹی الیکشن میں جیت کے حکومت بناتی ہے تو لوگوں کی ہوپ ہوتی ہے کہ اس دفعہ جان چھوڑ جائے گی ایمکی ایم سے لیکن انفرچنیٹلی پرائیٹیز چینج ہوتی ہیں اور ایمکی ایم دوبارہ حکومت میں بیٹھی ہوتی ہے تو جو لوگ ان کو اپوز کر رہے ہوتے ہیں بریولی وہ پھر دوبارہ ان کے کھاتے میں مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے لوگ ذرا درے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور ان کو کانفیڈنس نہیں ہے کہ اس دفعہ ایمکی ایم جو آؤٹ ہوئی ہے یہ کسی طرح بیکڈور چینل یوز کر کے دوبارہ گورنمنٹ پہ نہیں آئے گی تو یہ کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے دو تین ایسی الیکشن کی ایکسرسائز جب ہو جائیں گی اس کے بعد جا کے کانفیڈنس ریسٹور ہوگا پبلک کا مرزا صاحب کراچی کے اندر رینجرز اور فوج کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور میرے خیال میں ایک اچھے تگڑے اپریشن کے بعد چیز نے کافی ہلایا ہے لوگوں کو کانفیڈنس چیک ہوتا ہے ان حملوں کے پیچھے آپ کس کا ہاتھ دیکھتے ہیں جو طریقے کار ہے اور جو ایریا چوز کیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کلیر انڈیکیشن ہے متحدہ قومی مومنٹ کا کیونکہ سٹائل بھی وہ ہے موٹسائیکل پہ آکے کرنے اور ایریا بھی انہی کا ہے یہ سارا براہ راست فوج کی اوپر حملہ میرے سب کافی بڑا الزام لگا رہے ہیں بڑے کرمینلز میں بڑا ہی الزام لگتا ہے وہ ہمیشہ یہ چیزیں کرتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ایک مرڈر ہوا تھا ایک آرمی آفیسر کا اور کیڈنیپنگ کا کیج بھی تھا وہ اس میں گورنر صاحب بھی انوالڈ تھے تو وہ ابھی تک میمریز ہماری تازہ ہیں ہم بھولے نہیں ہیں تو کیپیبلیٹی کراچی میں یہ چیز کرنے کی زیادہ وہ متحدہ قومی مومنٹ میں ہے ایک کا دور سوال پوچھلو زرداری صاحب ابھی تک پاکستان واپس نہیں آئے بہت سی خبریں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ شاید ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان ابھی نہیں آئیے نہیں تو کروپشن والے جو کیسز ہیں ڈاکٹر آسم کا اگلا مرحلہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہ ہاتھ دالا جائے آپ کیا دیکھتے ہیں ڈاکٹر آسم کا کیس کہیں پہنچے گا یا صرف ہواں میں ہی رہے گا وہ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ ان کو ان کیوربل ڈائریا ہوا ہوا ہے ڈائریا ان کا بند نہیں ہو رہا جب سے انہوں نے کہا اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اس کے بعد ان کو خود ڈائریا ہو گیا ہے تو جب تک وہ کیور نہیں ہو گیا وہ پاکستان نہیں آئیں گے ڈاکٹر آسم کے کیس کا کیا ہوگا ڈاکٹر کے میں پہلے کیا چکا ہوں کہ ان کے نصیب میں اب جیل ہے اور وہ جیل جائیں گے دوبارہ ریمانڈ ہو گیا ہے ان کا سات دن کا اور ہاپ فولی وہ اس چیز سے مطلب ہی ان کے کنفیشن سٹیٹمنٹس بھی آگئے ہیں آج اپیکس کمیٹی کا بھی جلاس تھا جی کہیں آپ نے بات پوری کہا لیجی آپ اور ان کے علاوہ جو ان کے ڈائریکٹ سب آڈینٹس ہیں ایمپلائیز ہیں وہ لوگ بھی ایس ویٹنسز سامنے آگئے ہیں تو اس لئے مشکل لگ رہا ہے آسم کا جان چھوٹنا لاسٹ کوئسن پوچھنو اپیکس کمیٹی کا آج اجلاس تھا اس میں انہوں نے پروسیکیوٹرز مقرر کرنے عدالتیں اور بنانے آٹھ ہزار پولیس میں اور بھرتیاں کرنے بلوچستان کے ساتھ بورڈر کو سیل کرنے اور اس طرح کے اقدامات لیے ہیں کراچی کو دیرپا امن نصیب ہوگا جو ہم سب کی خواہش ہے بلکل ہوگا اگر آٹھ ہزار پولیس والے بھرتی کر رہے ہیں تو یہ انڈر آرمی ان کی ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے جس طرح آرمی کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ٹرانسپرینٹ اس طرح ریکروٹمنٹ ہونی چاہیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے انڈر نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ سلسلہ کبھی بھی نہیں رکے گا کیا مستقبل میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف دونوں جماعتوں کے پوچھ لیتا ہوں تحریک انصاف کا براہ راست پوچھ لیتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کا ارادہ رکھتے میرا ہاتھ ملائے ہوا ہے جہاں بھی انٹی آصف زرداری لیگ جو بھی ہوگے فورسز میں ان سے ہاتھ ملاؤں گا تحریک انصاف میں شمولیت بھی اختیار کر سکتے نہیں شمولیت میں کسی پارٹی میں اختیار نہیں کر رہا میں اپنی پارٹی بنانے کی جستجو میں ہوں آج کل اتحاد کر سکتے ہیں تحریک انصاف سے اتحاد تحریک انصاف اور پارٹی سے بھی اتحاد ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے پولٹکس میں یہ چیز ہوتی ہے اور میڈورز آر اوپن بہت شکریہ ڈاکٹر ظلفکار مرزا صاحب میرے خیال میں اب یہی سوال لے کہ ہم اپنے باقی مہمانوں کے پاس جلتے ہیں ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گی خوشبخ شجاعت صاحبہ مکم سے اس کے علاوہ نصار کھوڑو صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہوفیلی علی زیدی صاحب سے بھی ہم بات کریں گے خوشبخ بی بی آپ سے ردی عمل چاہوں گا کیونکہ مرزا صاحب نے آپ کی جماعت کا نام دیا ہے تو آپ کو پہلے رائٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر اپنا جواب دے دیں دیکھیں مرزا صاحب بہت عرصے سے مکم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے آئے ہیں اور اس سبت انہوں نے بہت بڑا الیگیشن لگایا ہے آپ بھی چونکٹے ہیں آپ نے بھی کہا کہ فوج کے لیے مکم کے بارے میں کتنا بڑا الزام لگانا بہت بڑی بات ہے دیکھیں آج جب بلدیاتی الیکشن میں صرف دو دن رہ گئے ہیں ہم ایک دوسرے پر صرف الزامات لگائیں جس کا کوئی ثبوت ہی نہ ہو کل کا جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے بہت تکلیف دے ہیں اور فوج کے اوپر حملہ دراصل ریاست پر حملہ کہلاتا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور بلکل میں برملہ آپ سے یہاں یہ کہوں گی کہ اتنی تفتیش تحقیقات ہونا چاہیے کہ جو شخص جو ادارہ جو پارٹی جو کارکون اس میں ملوث ہو اسے چوراہے پر لٹکا دیں ہم ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ ماورہ عدالت قتل ہوتے ہیں لوگوں کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے کارکونوں کو اٹھا کر لے جائے جاتا ہے اس کی بجائے اگر واقعہ تفتیش عدالت کے تحت بہت شفاف ہو اور یقینی طور پر کوئی فیصلہ سنایا جائے اور جزا اور سزا کا تصور ہونا چاہیے ہمارے ہاں معاشرے سے خاص طور سے ہمارے ملک سے جزا اور سزا کا تصور اٹھ گیا ہے ملک صاحب نتیجہ یہ ہوا ہے خوشبک بیپی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو رینجرز کے اوپر اور بینٹری پولیس کے اوپر حملہ کرنے والا گروپ ہے آپ کو کون لگتے ہیں یہ لوگ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ برسہ برس سے الطاف حسین بھائی مستقل کہتے آئے ہیں کہ کراچی کے گرد و نواح میں القائدہ، طالبان، دائش ان کی جو ایکسس ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا حال ہے خاص طور سے کراچی اس کی زد میں ہے اور آرمی کے اوپر حملہ کرنا چھوٹی بات نہیں ہے ملک صاحب کسی کا دل گردہ اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ایک پورے ادارے کے اوپر حملہ کر دے لیکن اگر سیاسی پارٹیوں اور سیاسی کارکنوں کے اوپر سے اعتماد ہٹانے کے لیے بات کہی جائے تو پھر مجھے بہت افسوس ہوگا یہ بات بڑی سوس سمجھ کے کرنے کی ہے یہ بڑے بھس میں چنگاری لگانے والی بات ہے کہ آپ اتنی بڑی بات ہے کہہ دیں کہ عوام جو ایک پارٹی کا بہت بڑا منڈیٹ رکھتی ہے اور ایک پارٹی جس کے پاس عوام کا بہت بڑا منڈیٹ ہے اس کے بارے میں آپ مٹھا کے کوئی بھی ایسی بات کہہ دیں یہ بلکل ایک بچوں والی بات لگتی ہے مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی سنجیدہ بات نظر نہیں آئی علی حفظ نمائندے بھی ہیں تھوڑا سا ان سے اپ ڈیٹ لے لیں کیونکہ آج کے پروگرام کا ہمارا مین فوکس کراچی کے انتخابات ہیں علی آپ بتائیے گا کراچی میں دو واقعات بھی ایسے ہو گئے انتخابات سے پہلے پانچ دسمبر کے الیکشن کا کیا محول ہے اور تفتیش ابھی تک کیا ابتدائی کسی طرف نشاندہ ہی کرتی ہے کہ وہ کون لوگ تھے کون تھے کون سا گروپ تھا جس نے رینجرز کے اوپر اور میلٹی پولیس کے اوپر اٹیک کیا ملی صاحب کراچی کی بات کریں تو ہر گلی محلے کے اندر انتخابی مہیم جو ہے زوروں شوروں سے جاری ہے اگر ہم بات کریں پاکستان پیوز پارٹی کی تو وہ بھی کراچی کے علاقہ چنیسر گھوٹ وہاں پر سیاسی قوت کا مزیع ہے کچھ دیر بعد وہاں پر سیاسی جلسہ ہوگا ہم بات کریں عوامی نیشنل پارٹی کی تو شیر پاؤ کالوری کے اندر این پی کے مرکزی قیادت جو ہے جو سنگ کی ہے وہ وہاں پہنچے کی وہاں بھی جلسہ ہوگا اگر ہم بات کریں اس وقت ایم کی ایم کی تو ایم کی ایم بے وقت جو ہے چار سے پانچ علاقوں میں جو ہے اپنے اجتماعات کر رہی ہے کونر میٹنگ کر رہی ہے اس وقت موضوع ناظر بات میں جہاں پر جو کچھ دیر بعد ایم کی اتخابی کونر میٹنگ ہوگی دوسری طرف ہم بات کر رہے ہیں انویسٹیگیشن کی تو کانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہے وہ انویسٹیشن کر رہے ہیں خاص طور پر جو کل مطد ملی تھی سیسی فیلیوی فوٹیج جو منظر عام پہ آئی تھی اس کے حوالے سے جو ہے تحقات کی جا رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جل سے جل کوشش کی جا رہی ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں بہت جل جو ہے اس کے شبائیت کی روشنی میں کام ہو رہا ہے اور جو گرست ہے ملدیمان کی وہ بھی کانون جو ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ بھی کامیاب ہوں گے جی تو بریک لینے ہمارے ساتھ رہے گی ویلکم بیک آپ کو ایک چھوٹا سا ہم سوٹس نوائیں گے چھوٹا سا پیکج ہے کراچی کے لوگوں کا ردعمل انتخابات کے حوالے سے دکھائیے گا جو اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں کراچی میں ایک منوپلی بنی ہوئی ہے ایک پارٹی کی اگر یہی لوگ رہیں گے یہی کراچی کا حال رہے گا تم تو اپنے کارکنوں کے خوف سے بھاگ اٹھے ہو تمہارے قدم اگڑ گئے ہیں پانچ تاریخ کو کس مو سے ہمارا مقابلہ کرنے سیاسی طور پر نکلو گے تم الطاف حسین کے پاس پہلے کیا تھا آج وہ کس چانو شوقت میں لندن میں رہتا ہے اپنا لیڈر کیا اپنا میر ہونا چاہیے پانچ دسمبر کو کراچی میں اپنا میر منتخب کریں گے اپنا ڈپٹی میر منتخب کریں گے پانچ کے بعد آپ کو جو یہ مومبتیاں نظر آ رہی ہیں اور جو ان کی تصاویر نظر آ رہی ہیں یہاں سے بھگا جائیں گے حضیر اعظم صاحب اپنا قبلہ درست کر لے آپ کب تک سیاسی روبوت تیار کرتے رہیں گے کتنے بھٹو شہید کرتے رہیں گے بولو بولو سندھ و کراچی کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں آرمی چیف کو اور چیف جسٹس آپ کو نوٹس لینا پڑے گا فوج کو امرجنسی لگا کے کراچی حوالے کریں سندھ ان کے رینجنز محفوظ نہیں پولیس محفوظ نہیں میں اور آپ محفوظ نہیں فوج محفوظ نہیں دہشتگردی کی بزدلانہ کارروائی ہے کراچی میں ہونے والے بلیاتی انتخابات کو ملتوی کرانے کی سازش بھی ہے اور یہ واضح رہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی گزشتہ دنوں یہ مطالبہ کرتی رہی ہے دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں علی زیدی صاحب کے پاس چلتے ہیں علی زیدی صاحب ہم نے آپ کو ڈاکٹر فاروق ستار صاحب حیدر عباس عامر خان عمران خان فیصل وارڈا اور بہت سے اور لیڈران کے بیانات آپ کو سنوائے آپ فرمایے کہ پہلے تو یہ بتا دیں کہ یہ جو کون سا گروپ ہے جس نے ملٹری پولیس کے اوپر بھی اور رینجرز کے اوپر بھی حملہ کیا کاش کہ مجھے پتا ہوتا تو یا کاش کہ کسی کو پتا ہوتا کون لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کو پکڑ نہیں لیتے یہ تو کسی کو نہیں پتا لیکن دہشتگردی ہیں مطلب یہ کوئی مزاق کام تو نہیں ہے کہ پولیس کے اوپر یا سپیشلی ملٹری پولیس کے اوپر یا آرمی پرسنیلی آرینجرز بھی چار شہید کیے تھے ان کو یا کسی بھی شخص کی جان لینا یہ کون لوگ ہوتے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے دہشتگرد ہوتے ہیں آج اپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور طویل عرصے سے اب تو دو دھائی سال سے بڑا سخت آپریشن ہوا ہے تو ہم تو سوچتے تھے کہ یہ وہ سٹیج ہے کہ انتخابات کے بعد منتخب لوگ کراچی کا نظام چلائیں گے تو اپیکس کمیٹی نے آج بھی بڑے سخت فیصلے لی ہیں لگتا نہیں ہے کہ کراچی کے حالات ابھی آپ کے قابو میں عدیم صاحب بات ایکچلی کیا ہے جوڈیشل سسٹم کے اندر بھی تو بڑے سارے فلوز ہیں نا آپ ہسٹوریکل پریسیرنٹ دیکھیں کہ وہ چلے میں اگزامپل ولی بابر کا ہی دے دیتا ہوں اس کے سارے وٹنیس جو تھے مارے گئے کس نے پکڑ لیا کس نے مارا تھا ایان علی صاحبہ جو پکڑی گئی تھی جس کسٹم آفیسر نے ان کو پکڑا تھا وہ مارا گیا تو جوڈیشل سسٹم پروسیکیوشن کیسے چلے گی جب بٹنس پروٹیکشن پروگرام نہیں ہے لوگ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں اگر لوگوں کو پتا بھی ہوتا ہے اچھا اس کے بعد جو لوگ پکڑے گئے کتنے سارے لوگ پکڑے گئے اور کیسے کیسے الزام ان پر لگے ٹی وی کے اوپر ہم نے دیکھا گئے فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے اتنے اتنے قتل کیے ہیں یہ ٹارگٹ کرے رہے ہیں تو وہ پھر کیونکہ جوڈیشری کے اندر ایشوز ہیں وہ بھار آ جاتے ہیں بیل کے اوپر کیونکہ وٹنس سامنے نہیں آتے پروسیکیوشن ہماری پبلک پروسیکیوشن آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ دو روز کے لیے آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ دو روز کے لیے انتخابات کو ملتوی کر دیا بالکل میں نے دیا تھا کافی تنقید ہوئی دیکھئے ندیم میں نے کیوں کہا تھا یہ کل ہے امام حسین کا چھیلوم تین ڈیسمبر پورے پاکستان میں ہیں سنسٹیو ڈے ہوتا ہے جب ہی بھی جلوس بڑے نکلتے ہیں ساری سیکیورٹی ایجنسیز لگی ہوں گی یہ کام کرنے میں ٹو پروائیڈ سیکیورٹی یہاں پہ بھی اور پورے سندھ میں بھی چار تاریخ بیچ میں ایک دن ملتا ہے پانچ تاریخ کو الیکشن ہے ہم نے ایک الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرائی تھی اس میں چار پوائنٹ سے ہمارے پہلا پوائنٹ یہ تھا کہ جتنا الیکشن کا مٹیریل ہے پوائنٹ کافی آگئے ہیں یہ بتا دیں اب پانچ کو ہی ہونے چاہیے اگر لاو انفرسمنٹ کہتی ہے کہ ان کے پاس اتنی پرسنیل ہے اتنی انفنٹری ہے اتنی نفری ہے کہ وہ کرا سکتے ہیں تو کرا لیں کیونکہ سندھ سے بھی لوگوں کو بلانا پڑے گا ساڑھے آٹھ ہزار کی رینجرز کے بعد نفریزی اگر وہ ساتھ فوج لگا دیں جو یہاں تو پوری کور بیٹھی ہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا مقصد کیا ٹرانسپیرنٹ ہو جائے پھر جو مردی جیتے جو مردی جیتے مبارک بات نسار کھوڑو صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کھوڑو صاحب آپ کو خوش آمدی پرام میں کہوں گا آج اپیکس کمیٹی نے انٹی ٹیوریزم کورٹس بنانے کا آٹھ ہزار لوگوں کو بھرتی کرنے کا بارڈر سیل کرنے کا کافی سخت فیصلے لی ہیں نئے پروسیکیوٹر بھرتی کرنے کا کراچی اپریشن دو دھائی سال کیا اتمنان بخش ہے یا کچھ ایسی چیزیں رہ گئیں تھی اگنور کر دیں تھی جن کا آج ہمیں خیال آیا کہ ہم نے پروسیکیوٹر بھرتی کرنے یا انٹی ٹیوریزم کورٹس نہیں بنائیں خوزانہ خاصتہ آپ کسی کو ناٹک کو نہ کہیں جناب میں سمجھتا ہوں بہت سیئیس کوشش ہوئی ہے میں نے ناٹک نہیں کہا میں نے کہا کہ کچھ چیزیں ہم نے نظر انداز کر دی تھی آج ہمیں خیال آیا کہ یہ کام کرنا ہم بھول گئے تھے نہیں یہ بات بھی نہیں ہے یہ بات بھی نہیں ہے کیونکہ آپریشن کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں جار رہا تھا کورٹ اسے فیصلہ کرتے ہیں جو کیس ان کے پاس پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہاں ہم نے انتظار نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ جہاں پاسیوں کا عمل بھی شروع ہوا وہ بھی اسی وجہ طرح شروع ہوا تھا کہ جہاں جہاں بھی کوئی ضرم کیا ہے وہ کوئی سزا ملنی چاہیے جس طرح سے کورٹو صاحب لیکن مجھے اس پہ ایک اطراز ہے کہ جب آپ نے آپریشن شروع کیا تھا تو یہ سائیملتینیس پروسس تھا آپ کا عدالتی نظام سزائیں دینے شروع کرتا آپ کی جی ایٹیز بنی تھی وہ منتقی انجام تک پہنچتی آج جب بلدیاتی انتخابات میں دو دن رہ گئے ہیں تو یہاں تو ایک منتخب سیٹ اپ کو نظام چلانا تھا اس سے پہلے آپ کا یہ پروسس کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا تو آج آپ یہ فیصلے بنیادی فیصلے آج لے رہے ہیں میں نہیں شمیتا کہ لوکل باڈی ایریشن سے پہلے یہ سب کچھ کرنے کا کوئی ایسا کوئی دیڈ لائن دینے کی کوئی بات نہیں تھی یہ اقینی طور پر یہ عمل ہے ٹیرریس کا جو ایشو ہے وہ سالوں سے چل داتا سالوں سے چل داتا سارے ملک میں چل داتا سارے ملک میں چلنے کے بعد یہ ایٹیز کی کوئی کا یہ کانشپ ڈبلکٹ ہوا تھا جس کانسٹیٹویشنل اس کو انشور بھی دیا گیا لیکن یہ ضروری ہی ہے کہ لوکل باڈی کے ایلیکشن سے کھوڑو صاحب یا تو آپ نے دو دھائی سال اس ایشو کو نظر انداز کر دیا ہوا تھا آپ کا فوکس ہی نہیں تھا کہ جن لوگوں کو پکڑا میں نہیں شمتا کہ یہ صحیح بات ہے میں نہیں شمتا کہ یہ صحیح بات ہے اگر آپ اس کے کہنے پر بات آئیں گے تو پھر ہم لوگوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی پچاسی کے قریب ریکمین کر کے اوپر بھیجے تھے وہ پارک میں کہ یہ کیسے ہم ریکمین کر کے اٹیسی کورٹ میں چلائے جائیں وہاں سے صرف گیارہ لوگوں کی گیارہ کیسے کی فیلیرنس آئی کی ہاں جی اس پر کیسے چلائے جائیں لیکن اس بات پہ آپ اس طرح سے اس کو نہ لے کی دی ہمیں لوکل پارٹی کی الیکشن پہ ہمیں انتظار کیوں کیا یا یہ کیا یا وہ کورٹو صاحب ساتھ ہی رکھے خوش وقت بی 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 ساتھ ہیں خوش وقت بی بی آپ کیا کہتی ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتے ہوں ندی ملیک صاحب کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے کراچی میں خاص طور سے ایک الیکشن کا ایک پورا جوش اور جذبہ ہے ہر پارٹی اپنی میٹنگز کر رہی ہے ریلیز نکال رہے ہیں اپنے جشن منا رہے ہیں ہماری تو آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم کی تو یہ صورتحال ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے اس سے پہلے ہم ایک جشن کی صورت میں اپنی ریلیز نکالتے ہیں اور جلسے جلوس کرتے ہیں ایک ماحول ہے لوگ کا جذبہ ہے لوگ ووٹ ڈالنے نکلنا چاہتے ہیں لیکن ہم سوری تو اسے یہ میڈیا پر جس طرح کی ہماری گفتگو ہو رہی ہے ابھی جو اتنی دیر سے بھی ہو رہی ہے اسے لوگ کے جذبات بڑے مجروب ہی ہوتے ہیں لوگ کشم کشم مبتلا ہو جاتے ہیں وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں آیا ہمیں ووٹ ڈالنا چاہیے نہیں اس وقت تو ہمیں چاہیے کہ ہم میڈیا پر اس بات کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں کہ پانچ تاریخ کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس میں لوگ بھرپور طریقے سے حصہ لیں کیونکہ کوئی بھی الیکشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ لوگ باہر نہ نکلیں زیادہ سے زیادہ لوگ باہر آئیں اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں اپنی پسندیدہ پارٹی کو ووٹ ڈالیں اب اس کے بعد جب منڈیٹ کے ساتھ کوئی آ جاتا ہے تو پھر آپ اس سے سوال بھی اٹھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کیا خوشبک بھی بھی لیکن اگر پانچ سمبر کے انتخابات سے دو تین دوز پہلے آپ کے ملٹری پولیس کے اہلکاروں کے اوپر حملہ ہو یا آگر آپ کی اپیکس کمیٹی بیٹھ کے آپ کی انٹی ٹیرزم کورٹ بنانے کا فیصلہ کریں تو کیا ہمیں یہ ڈسکاز نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ یہ فیصلہ نے پہلے کھو نہیں لیا نہیں نہیں آپ نے بجا فرمایا بلکل ندیم صاحب میں اس سے نہیں اعتراض کر رہی کہ آپ سوال نہ اٹھائیں لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ابھی حادثات رونما ہوئے ہیں اور خدا کرے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے ہم سب کی دعا ہے قومی سطح پر کہ کل کا دن بھی بہت سکون سے گزرے اور اللہ تعالیٰ اس کو چین سے گزارے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو دو واقعات ہوئے ہیں گزشتہ دنوں میں یہ اسی بات کی کڑی ہے کہ ان الیکشنز کو کسی طرح سبوت آشت کر دیا جائے بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو الیکشن نہیں ہونے دینا چاہ رہی ہیں آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں اور بہت سی پارٹیز بھی ایسی ہیں جو چاہتی ہیں کہ الیکشن کس طرح پیچھے کونسی قوتیں اور کونسی پارٹی ہیں کسی کی نشاندہ ہی بھی کریے دیکھیں آپ کے سامنے دو پارٹیز نے تحریک انصاف نے اور جماعت اسلامی نے اس کو آگے بڑھانے کی بھی بات کی ہے ابھی علی زہدی صاحب فرما رہے تھے کہ دو دن کے لیے یا پارٹیل کے لیے آگے بڑھاتے ہیں دیکھیں الیکشن کی تیاری آج تو نہیں کیا نا الیکشن کمیشن آفس نے یا آج جانسیز کی تیاری نہیں ہے تو بڑا اپسے سے کر رہی ہے تو ان کے پاس تیاری ہونا چاہیے اور اچھا اگر بتائیے انہوں نے خوشبک بی بی نے اپنی بات کر لیا اب آپ بتائیے نہ نہ بھی نہیں ہوئی میں یہ کہہ رہی ہوں کیا انہیں جانسیز کو نہیں پتا تھا کہ چہلہ مارا ہے کیا انہیں نہیں پتا اس کے دو دن بعد انہیں اتنا بڑا الیکشن لڑنا ہے تو جو چیز کے بات ہوگی بتائیے علی صاحب دیکھیں نادیم بھائی میں نے جو بات ابھی پہلے آپ سے دورائی میں دوبارہ دورا دیتا ہوں ایک operational deployment ہوتی ہے نا ہم نے تو اس لیے کہا تھا ہمیں تو یہ تو آج فیصلہ کیا ہے انہوں نے آج دو تاریخ ہے تو آج فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی رینجرز اور آرمی ڈپلائی ہوگی بولنگ سٹیشنز میں اور میجر سٹیریل پاورش کے ساتھ تو اگر یہ پہلے کر لیتے تو ان کو پتہ تو چلتا ہے یا تو اگر انہیں پہلے سے فیصلہ کیا ہو اور announce آج کیا ہو تو پھر ہو سکتا یہ اس کا تو مجھے علم نہیں ہے اگر انہیں آج فیصلہ کیا ہے اب بہت اچھا فیصلہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں بڑا اچھا فیصلہ ہے ہم نے تو demand کیا تھا بڑا اچھا فیصلہ ہے اس میں سب خوش ہو جائیں گے اگر انہیں آج فیصلہ پہلے سے کیا ہوتا تو ہم نہیں مانگتے جب انہیں فیصلہ نہیں کیا اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ساڑھے آٹھ رزار کی نفری کراچی میں رینجرز کی ہے تو وہ پھر پورے سن سے کیسے بلاتے ہیں اگر کل چیلو میں کیونکہ سن میں بھی تو چیلو ماں بھی تو کیڈی سی اینڈ ہے اس میں آرمی اور رینجرز کی ڈپلائیمنٹ ہے فرسٹ کلاس مجرس ٹیٹ کے اختیارات ہیں رینجرز اہل کار کسی بھی پولنگ سیشن کے اندر داخل ہو سکیں گے رینجرز کو کاروائی کر کے گرفتاری کا بھی اختیار ہوگا رینجرز اور فوج کے جوان آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت فرائز سارے انجام دیں گے لمبی لسٹ ہے پوری ہمارے پروڈیوزر صاحب اگر سکرین پہ بھی چلا دیں میں کھوڑو سا دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں یہ رینجرز کے اختیارات جو آپ نے دیئے ہوئے انٹی ٹیرریزم ایکٹ اور دوسرے یہ تھوڑی سیزکی وزاعت فرما دیں یہ چار چار مہینے کے لیے آپ ایکسٹینڈ کرتے ہیں شاید پانچ جسمبر کوئی پورے ہونے اور نیا نوٹفکیشن معلوم نہیں ہو گیا یا نہیں ہو گیا کچھ وزاعت فرمائیے کب تک آپ کو چاہیے اور کیا ایکسٹینڈ کر دیں آپ نے ابھی یا نہیں کیے رینجرز کو کہا گیا ہے کہ وہ آپریشن جاری رکھے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ اباہ ہی رینجرز کو کہا گیا ہے کہ آپریشن جاری رکھیں یہ بڑی کلیر آپ کی میسیج ہے یا آج کوئی فارملی میٹنگ کے اندر ان کو ہدایت دی گئی میں تو خیر ہپیس کمیٹی میں نہیں تھا میٹی میں میں نہیں تھا میں اعضابات دیا ہوا تھا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے رینجرز کی آپریشن میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالتے ہوئے ان کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ ساری جو آپریشن ہے وہ چلتی رہے آخری کلبلز کو ہاتھ کرنے تک ان کو سنگو کرنے تک آپریشن جاری رہے یقینی طور پر الیکشن کا اس کے ساتھ اپنے جگہ پر تعلق ہو یا نہ ہو الیکشن کے باہول کو دسٹرپ کرنا جمہوریت کو راستے سے رکاوٹ بن رہی ہے اور وہ جمہوریت کے دشمن اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اور ان کے سامنے سے نبو نہیں ہونا چاہیے الیکشن ہو جانے چاہیے یقینی طور پر الیکشن کو کمیشن کو پتا تھا کہ جی پانچ ساری کو چیلم ہوگا یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں تھا یہ جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں اب اس وقت بیٹھ کے یہ کہنا ہے کہ جی الیکشن نہ ہو نہیں اب تو نہیں کہہ رہا ہوئی ہے کھوڑو سب آپ کیا انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ یہ رینجرز آپریشن کب تک منطقی انجامتوں کو پہنچے گا کچھ ٹائم لائن ہے دیکھیں افواج پاکستان جو عوام کے اعتماد کے ساتھ ان کے کہنے پر پارلیمنٹ کے کہنے پر جو آپریشن شروع کیا ہے انہوں نے بھی اپنے لیے کوئی ایسا ڈیڈ لائن مقرر نہیں کیا ضربے آپریشن کے لیے کہتے ہیں کہ جی یہ ایک سال ابھی ان میں ہے یہ پتہ نہیں یہ آج جو افوارنٹ اب یہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ آپریشن جاری رہے گا تو انڈریکٹی ہم اس کا کھوڑو سا مطلب یہ سمجھیں کہ کراچی میں بھی ایک سال آپریشن اور جاری رہے گا سسٹینبل پیس کے لیے ہمیں یہ انتظار ٹائم لیمٹ کا اور یہ ساری چیزیں کرنے کا شاید مجھے مقرد نہیں کرنا چاہیے کہ ہم سسٹینبل پیس چاہتے ہیں کراچی میں سسٹینبل پیس چاہتے ہیں یہ بات صحیح سسٹینبل پیس صحیح علی زیدی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کھوڑو صاحب نے آج کافی واضح قسم کے بیانات اس آپریشن اور رینجرز کے مینڈیٹ کے حوالے سے دیں ہیں آپ کیا کہیں گے ندیم دیکھئے رینجرز یہاں پہ بیٹھی ہے میرے خیال میں کوئی تئیس چوبیس سال ہو گئے ہیں لیکن یہ آپریشن انہیں ایٹی نائن میں پیپلز پارٹی کے اکومت نے میں سب سے پہلے بلایا گیا میں آپ کو ایک اپنا ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس بلڈنگ میں ان کا ہیڈ آفیس ہے نا اس کو کہتے ہیں جنہ کورٹس اب یہ کبھی کورٹ تھے کہ نہیں تھے لیکن جنہ کورٹس اس کا نام ہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ بلڈنگ ایک ڈیپلیٹیٹ کنڈیشن میں ہوتی تھی ہم کالیج آتے تھے جب یہاں سے گزرونے تو ایسا لگتا تھا سپیشلی مشرف صاحب کے سمانے میں کہ جی کورٹس میں ویسے ہی یہاں پہ پورا جوڈشل سسٹم تباہ اور یہ جنہ کورٹ جو ہے اس پہ بھی آرمی قبضہ کر کے بیٹھی ہے یہ ہمارے دل کی فیلنگ تھی آج میں کہتا ہوں خدا کا شکر بیٹھی ہے اس لئے کہ پہلے شاید ان کی پرفارمنس نہیں کر رہی تھی یا ان کو مینڈیٹ نہیں تھا آج ان کو مینڈیٹ صحیح ملاوا ہے تو یہ پرفارمن کر رہے ہیں آپ نے آج رینجر شہر سے اٹھا دی یہ سارا ہاؤز آف کارٹ کی طرح گر جائے گا اس کا جو لانگ ٹرم پروسس ہے وہ آپ کی پولیسنگ ہے کہ آپ کی جو لوکل پولیس فورس ہے اس کو ڈی پولیٹسائز کر کے اس میں ایڈوانسمنٹ کریں اس پولیس فورس کو ٹھیک کریں جیسے کی پی کے ہمیں آپ کو نظر آتا ہے آپ خود پروگرام کر گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے وارڈ سٹرک ایک پروفنس تین طرف جس کے جنگ ہو رہی ہے لیکن پولیس کی پی کی خدرے خدرے بہتر ہو یہ کراچی جیسے شہر میں وی پی اس پر اوپر ون لائنر ریاکشن آپ سے بھی لے لوں آپ متفق ہیں اس کے اوپر کہ یہ رینجرز کے بغیر کراچی کا من ہمیں پائیدار نہیں لگتا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ندیم صاحب جی آپ سے پوچھ رہا ہوں جی ندیم صاحب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آخری دہشتگرد کے پکڑنے تک اور اس کے انجام تک آپریشن ضرب عزبے جاری رہنا چاہیے اور اگر کراچی میں رینجرز کی ضرورت ہے تو وہ بھی رہنا چاہیے ظاہر عوام کی سہولت کے لیے عوام کی حفاظت کے لیے جو قدم بھی ریاست اٹھائے گی اس کے ساتھ تو قوم کھڑی ہوئی ہے بس صرف یہ ہے کہ صرف کراچی کی حد تک نہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف پورے ملک کو ضرورت ہے کہ وہاں ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہمارا قوم کا ہر فرد جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں جہاں تک اس بات کی بچہ میں بریک لے لوں بریک سے واپسی پہ آپ کی طرف ہم اس پہ بھی بات کریں گے ایک بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ سٹارٹ کرتے ہیں خوشبک بی بی یہ بتائیے گا کہ انتخابات کی توقع کیا ہے آپ کی انتخابات کی پائن دسمبر کتنی پرسن نشستیں آپ جیت سکتے ہیں وسیم اختر صاحب آپ کے امیدوار ہیں کیا پوزیشن ہے جی ندیم صاحب اللہ کے کرم سے ہم لوگ بڑے پور اعتماد ہیں اس لیے کہ جس طرح ہماری کوشش ہوتی ہے الیکشن میں آپ جانتے ہیں ہم نہ تو بریانی کھلا کے ووٹ لیتے ہیں اور نہ ہی ٹکٹ بیچتے ہیں نہ خریدتے ہیں تو ہمیں اپنی کارکردی کی محنت اور کوشش سے ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں ہم سب گراؤنڈ پہ ہیں اور گراؤنڈ ریالیٹیز ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے اور ہمارے سامنے جو پارٹیز ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملایا ہوا ہے اور اس سے ہی ثابت ہو رہا ہے کہ وہ کمزور ہیں جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو کسی چھڑی کا سہارا لیتے ہیں کسی بیساکی کا سہارا لیتے ہیں ظاہر ہے آپ کو کوئی توانائی حاصل کرنا ہوتی ہے لیکن ایم کیو ایم جو ہے اس نے کسی کے ساتھ الہاق نہیں کیا ہے ہم نظریاتی پارٹی ہیں نظریات پر ہم الیکشن لڑے ہیں اور ہم اپنے نظریات سے نہیں ہٹ رہے ہیں تو ہم الحمدللہ علی زیدی صاحب سے بکتے ہیں علی زیدی صاحب آپ یہ فرمائے گا کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ ایم کیم کا متبادل بننا چاہتی ہے کراچی میں ابھی ہم ڈاکٹر زلفقار مرزا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی کراچی کے اندر آپ کو سپورٹ کریں گے تحریک انصاف والوں کو لیاری اور دیگر جگہوں پہ جہاں پہ وہ کر سکتے ہیں کیا متبادل پروگرام دیں گے آپ کراچی کے لوگوں کو دیکھئے پہلے تو میں زلفقار مرزا صاحب کا شکر گزار ہوں انہوں نے میں سپورٹ کی بڑی اچھی بات ہے میں ان کی خوشبک بی بی کی بڑی رسپٹ کرتا ہوں ہمارے ملک میں آپ اپنے پروگرام کی بات کی میں صرف ایک ان کو بھائے بھائے خطا کر رہا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتا نہیں ہے شاید کہ ان کی جماعت میں بہت ساری یونین کاؤنسلز میں فضل الرحمن کی جماعت سے اتحاد کیا ہوا ہے بہت ساری میں بتا رہا ہوں آپ کو بہت سارے ان کے کینڈریٹس لیے ہیں انہوں نے اب آپ آجیں پروگرم دیکھیں کراچی کے کچھ بک بی بی آپ کا اتحاد ہے جب تک آپ کی پاس ثبوت نہ ہو نہیں جب تک آپ ثبوت کے ساتھ نہ آئے اس وقت تک علی زیدی صاحب میں آپ کو ثبوت اگر اسی وقت فرام کر دوں میں آپ کو ثبوت فرام کر دوں اعلان کیا ہے دیکھیں ہم نے کہیں گھڑے ہو کر کسی کے ساتھ الہاق کا اعلان نہیں کیا ہم کسی کے ساتھ جیپ پر کھڑے نہیں ہیں اور دیکھیں ہمارا میں ثبوت بتاؤں کل ایک شو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا دوں گا جو کراچی کو نہیں ملا ہوں میں بتاتا ہوں کل ان کے سینیٹر میہ تاریٹ نے کہا تھا جی الائنس ہے ہمارا ان کے ساتھ لیکن انافیشل ہے ہم نے کوئی چیز انافیشل نہیں کی جو کیا جو کیا سامنے کی ہے رات کی تاریخ میں نہیں دن کے اجالے میں سب کو بتا گئے کیا آپ کا پروگرم کیا دیکھیں کراچی کے چھے بڑے اشیوز ہیں ندیم صاحب چھے بڑے اشیوز ہیں لائن آرڈر پانی جو اشیوز لوکل گورمنٹ کر سکتی ہیں لائن آرڈر پانی تعلیم سہت ٹرانسپورٹیشن انفرسٹرکچر تباہ ہے اور ہسپتال دیکھیں آپ یہ سارے آپس میں انٹرلنکٹ ہیں سب سے پہلے میں لائن آرڈر اس لیے کہا کہ اگر آپ کراچی کے اللیگل ہائیڈرنس کے اوپر کام پکڑ کے بند کروا دیں پورا تو نہیں لیکن کچھ حد تک پانی کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ کے آج پیپلز پارٹی نے شرجیل محمد صاحب کی چھٹی کروا دی ہے دیکھیں آپ نے اتنا بڑا کام کیا پیپلز پارٹی نے آپ نے تو کرنا ہے انہوں نے چھٹی کروا دی اگر لائن آرڈر اگر ٹھیک ہو یہ جو کئی ایم سی کہ آج بھی مجھے بتائیے پورا کراچی اس وقت کچھرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے آپ میں آپ کو گیارنٹی کر رہا ہوں ندیم صاحب اس شہر میں آج کوئی ایسا گھر نہیں ہے چاہے کسی مہنگے علاقے میں چاہے سستے علاقے میں جس کے ایک کلومیٹر میں کوئی ایسی کچھرا کونٹی نہ ہو جہاں چھوٹے چھوٹے بچے بوتلیں جمع کرتے ہیں جو ہم کنوں جو بیچارے پھیکتے ہیں وہ چونس کے کھانا کریں لوگ آپ کو ووٹ دیں تو آپ کیا کریں گے آپ کو اگر لوگ نہیں تو دیکھئے آپ کو قوم کو جاتے آپ کو یو ایف ٹو ویک اپ لوگوں کو اٹھنا ہوتا ہے اس لیے ہمارا سلوگا نہیں ہے تبدیلی تم سے ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جب تم بد لوگ جب ملک صاحب ایک بات کہنا چاہتی ہیں میں ختم کر لوں ملک صاحب ایک بات اس کے بعد آپ بات کے لیے کریں گا دوسرا 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 ہیلت ہسپتالوں کا جتنا برا حال کراچی میں میں نے دیکھا شاید اتنا انٹیریئر سمنے بھی ہے لڑکانا میں جیکم آباد میں تباہ سیویل ہسپتالز تعلیم تباہ سکول تباہ میں خوشبک بی بی کی طرف آوں گا میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے بڑے سلوشنز ہیں اگر آپ میں میں آپ کو یہ ایک ڈیویٹ کی دعوت دیتا ہوں کہ جو بھی ان کے لوگ ہیں آنکے بیٹھ جائیں ان کو سٹیٹسٹک سکتاز آپ کو پتا ہے بیس ہزار کتنا ٹوینٹی تھاؤزن ٹنز آف گاربیج ڈیلی کراچی میں پروڈیوس ہوتا ہے دو ہزار ٹن کو آپ کرتے ہیں اپنا لینڈ فل اٹھارہ ہزار آپ روڈوں میں جلاتے ہیں یا پڑا ہوتا ہے اٹھارہ ہزار ٹن بتائیے خوشبک بی بی تو یہ کہاں کیسے کریں گے ٹھیک آپ اس کو ملک صاحب جس شہر کو دنیا کا باروان شہر قرار دیا گیا ہو خوبصورتی اور اچھا ہے یہ صفائی اور میئر کے حساب سے وہاں اگر سات سال ڈھائی کروڑ کی عبادی تقریباً ہے شہر کی اور سات سال وہاں بلدیا کا نظام نہ ہو کوئی سسٹم نہ ہو آپ بتائیے وہ کورے کا ڈھیر نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والا میئر کیا کرے گا ہمیں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ میئر ڈپٹی میئر کو کیا اختیارات دیے گئے ہیں یہ آپ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ان کو بھی کوئی اختیارات نہیں دیے گئے ہمیں بعد میں جتنا استراب اس شہر میں پیدا ہوگا اور جتنا عوام جو ہے مایوسی کا شکار ہوگی وہ ایک الہیدہ گفتگو ہے اس پہ آپ ایک الہیدہ پروگرام کیجئے ندی ملک صاحب کیونکہ بہت ہی ہاتھ پاؤں ٹوٹاوا میئر آئے گا جس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوگی لیکن ہمیں بعد میں اپنے بھاری بینڈیٹ کے ساتھ آنے کے بعد ہمیں اس پر کام کرنا ہے لیکن کئی ٹو کا منصوبہ ہمارے میئر نے دیا کئی ٹو کا منصوبہ ہمارے میئر نے دیا کئی ٹو کا منصوبہ ہمارا میئر لے کر آئے گا دیکھئے ندی کلوزنگ ریمارکس کلوزنگ ریمارکس ہیں آزمائے کو آپ نہ آزمائیں تیس سال میں جتنا اچھا کام ہے شہر میں ہوا ہے اس کا کریڈٹ میں متحدہ قومی مومنٹ کو دیتا ہوں اور جتنا جو گربڑ ہے اس شہر کے اندر اس کا بھی کریڈٹ انہی کو لینا چاہیے کیونکہ تیس سال سے حکومت ان کی ہے کتنی دوکھلی بات کر رہے ہیں جو اگر اچھا ہے آپ لے لیں کریڈٹ اور جو خراب ہے اس کا بھی آپ لیں دوکھلی کی کیا بات ہے اچھا برا برابر ہے نا یہ تو نہیں کہ سارا اچھا آپ کا اور برا کسی اور کا جب ہمیں موقع ملا علی زیدی صاحب جب موقع ملا ہم نے بہتر کام کر کے دکھایا باجی آپ 1988 سے آپ کو موقع ہی موقع ملے آپ کو موقع ہی موقع ملے آپ نے سولت مرزا رجبال پاڑی کر دیا گئے جتنے آپریشن ہم پہ ہوئے کسی پہ نہ ہوئے کیوں نہ ہو سولت مرزا آپ کے پاس سے ملتا ہے آجوال پاڑی آپ کے پاس سے ملتا ہے فیصل موٹا آپ کے پاس سے ملتا ہے فہیم کمانڈو آپ کے پاس سے ملتا ہے اچھے نوٹ پہ پناہ دیں گے تو آپریشن کو ہوگا ثابت کریں نا ثابت میں کیا فانسی ہوگئی علی زیدی صاحب اور ڈاکرر زلفکار مرزا بھی ہمارے ساتھ سب کا شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیدئے خدا حافظ